نمسکارو ون انڈیا میں آپ کا سواگتہ میں ہوا جائے ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سریز کا آغاز اب سے کچھ ہی دنوں میں ہونا ہے اس ٹیسٹ سریز کے مدینے ذر دونوں ٹیموں کی تیاریاں سوروں پر چل رکھی ہیں اس ٹیسٹ سریز میں بھارتی ٹیم کو ان کے سٹار سلامی بلے باز ہٹ مین روہد شرما سے کافی امیدیں ہیں لیکن آسٹریلیا کے پور سپن گیندباس بریڈ ہاؤگ نے ایسا بیان دیا جسے بھارتی فینس کو تگڑا چھٹکا لگا دراصل بریڈ ہاؤگ کا ماننا ہے کہ اس ٹیسٹ سریز میں بھارتی سلامی بلے باز روہد شرما کا بلہ زیادہ نہیں چلے گا اور وہ اس پورے سریز کے دوران سٹرگل کرتے نظر آئے گے آپ کو بتا دے ٹیم انڈیا کے ہٹ مین روہد شرما سوئنگ گیندوں کے خلاف سنگھرش کرتے نظر آئے گے اور بریڈ ہاؤگ کے مطابق جیمز اینڈرسن اور سٹوارڈ براڈ نئی گیند سے سوئنگ کرانے میں ماہی ہے لہذا روہد ان کے خلاف سنگھرش کرتے نظر آئے گے بریڈ ہاؤگ نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا روہد شرما کا ٹیسٹ میچوں میں بھارت میں عوصت نواسی ہے لیکن جب وہ باہر کھیلنے جاتے ہیں تو ان کا یہ عوصت گر کر صرف ستائیس کا رہ جاتا ہے وہیں انگلینڈ میں ان کا عوصت اور بھی خراب ہو جاتا ہے اور صرف چوبیس کا رہ جاتا ہے مجھے لگتا کہ سٹوارڈ براڈ اور انڈرسن جیسے گیند بازوں کے خلاف انہیں دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا خاص کا ڈیوک گیند کے خلاف پاری کی شروعات کرنا آسان نہیں ہوتا مجھے کافی حرانی ہوگی اگر وہ اس سیریز میں کوئی پربھاؤڈ ڈال باتے گا آگے انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ روحید شرمہ کتنے بہترین پلئیر ہیں بھارتی بلے بازوں کے لئے انگلینڈ شاید سب سے مشکل جگہ ہے میرے حساب سے روحید شرمہ کے اوپر اس ٹیسٹ سیریز میں سب کی نگاہیں ہوں وہ یہاں پر کیسا پردرشن کرتے ہیں اس سے ٹیسٹ کرکیٹر کے طور پر ان کو آنکھا جائے گا بیرال ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ پانچ مینچوں کی ٹیسٹ سیریز کی شروعہ چھار اگست سے ہونے جا رہی ہیں فیلحال دونوں ٹیموں کی کھلاڑی اس سیریز کے لئے جم کر تیاریاں کر رہی ہیں اس خبر میں فیلحال اتنا ہے تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہی ہیں ون انڈیا کے ساتھ